بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ پشابری چپلی کباب کی اوریجنل ریسٹرن سٹائل ریسپی شیئر کرنے جا رہی ہوں اس کو بنانے کا بہت ہی سمپل اور ازی طریقہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اس لیے پلیز ویڈیو کو پورا دیکھیں گا ریسپی شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے آہی اب ہم اپنی ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پر میں نے دو بڑے پیاز لیے ہیں ان کو چھیل کر میں نے دھو لیا ہے اچھے طریقے سے ڈیڑھ کلو میں نے یہاں پر بیف کا کیمہ لیا ہے اور یہ بھی کیمہ جو ہے یہ خوشک ہے میں نے گوشت لیا تھا پھر اس کو دھویا ہے اور اس کے بعد میں نے اس کا کیمہ کروایا تھا جو میں نے دو بڑے پیاز لیے تھے ان کو میں نے پیس لیا ہے اور اس کا جو پانی ہے پیازوں کا وہ میں نے الگ کر لیا ہے ہمیں پیازوں کا پانی نہیں چاہیے ہم نے پیازوں کو خوشک کرنا ہے یہ دیکھئے اس طرح سے پیاز روکھا ہونا چاہیے خوشک ہونا چاہیے چار میں نے یہاں پر لیسن کے جوے لیے ہیں اور تین انچ کا میں نے ادرک کا ٹکڑا لیا ہے میں نے ایک میڈیم سائز کا ٹماٹر لیا ہے جس کو میں نے چھوٹے پیسز میں کاٹ لیا ہے اور سات سے آٹھ میں نے ہری میرچے لین تھی اس کو بھی میں نے کاٹ لیا ہے 1 ٹی سپون یہاں پر سفیز زیرہ لیا ہے 1 ٹی سپون یہاں پر میں نے کالی مرچ کا پاودر ہے 1 ٹی سپون اجوائن لی ہے 1 ٹی بل سپون میں نے سابود دھنیا لیا ہے اور 1 ٹی بل سپون کٹی ہوئی لال مرچ لی ہے اور 1 ٹی سپون میں نے پیسا ہوا گرم مسالہ لیا ہے یہاں پر 1.5 ٹی سپون میں نے نمک لیا ہے آپ اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ نمک لیجئے گا مرچوں کا اور نمک کا استعمال اب اپنے ٹیسٹ کے مطابق کیجئے گا اب ہم ان تمام چیزوں کو چوپر میں ڈال کر اچھی طرح چوپرائز کر لیں گے تھوڑا تھوڑا کر کر ڈالیں گے جو میں نے مسالے بتائیں ہیں چیزیں بتائیں ہیں ان سب چیزوں کو ہم نے مشین میں ڈال کر پیس لینا ہے یہ جو میں نے پیاس کا پانی نکال کے رکھا تھا وہ بھی میں نے اس میں ڈال دیا ہے لہسن ادرک بھی ڈال دیا ہے اس طرح سے ہم اس کو پیس کر تیار کر لیں گے اس طرح سے اب جو ہم نے نیکسٹ سٹیپ کرنا ہے وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے یہ یہاں سے ہم نے اپنے ہاتھ کی یہ ولی جو ہتیلی کا حصہ ہوتا ہے اس سے کیمے کو بہت اچھے طریقے سے ہم نے ملنا ہے سٹیپ بے سٹیپ ہم چیزیں ڈالتے جائیں گے اور اس کو ملتے جائیں گے یہاں پر میں نے چار ٹیبل سپون مکئی کا آٹا لیا ہے اس کو ہم کیمے میں ایٹ کریں گے نمک میں نے اس ٹائم نہیں ڈالا تھا نمک ہم اب ڈالیں گے ون اڈا ہاف ٹی سپون ہے یہ اور ون ٹیبل سپون میں نے یہاں پر کٹا ہوا اور بھونا ہوا زیرہ ایٹ کیا ہے ٹو ٹیبل سپون میں یہاں پر لیمن جوز ڈال رہی ہوں آپ چاہیں تو اناردانہ بھی ڈال سکتے ہیں میں نے یہاں پر لیمن جوز کا استعمال کیا ہے اچھی طرح ہم ان تمام چیزوں کو کیمے کے اندر مکس کریں گے ملیں گے اس طرح سے ہمارا یہ عمل کیمے کو ملنے والا بہت ضروری ہے اور ٹو ٹیبل سپون میں نے یہاں پر دیسی گھی لیا ہے جس کو اب ہم ایٹ کر دیں گے کیمے میں جب مکری کاٹا وغیر اچھی طرح مکس ہو جائے گا اس کے بعد ہم نے یہ گھی اسمال کرنا ہے آپ چاہیں تو کوئی سابی گھی یوز کر سکتے ہیں یا آپ آئل ڈال سکتے ہیں گھی ڈالنے یہ گھی اسمال کرنا ہے آپ چاہیں تو کوئی سابی گھی یوز کر سکتے ہیں یا آپ آئل ڈال سکتے ہیں گھی ڈالنے سے ذرا تھوڑا ذائقہ بہت اچھا آجتا ہے اس لئے میں گھی ڈال رہی ہوں اور آپ کے ساتھ بالکل اوریجنل ریسپی شیئر کر رہی ہوں میں اس طرح سے آپ نے اس کو ملنا ہے جب آپ ملیں گے تو اس طرح سے اس کے اندر ایک لیس پیدا ہوگی ایک چپک پیدا ہوگی ایک پکڑ پیدا ہوگی ہم نے تمام چیزوں کو ایک ساتھ ڈال کر نہیں ملنا سٹیپ بے سٹیپ اسی طرح ہم چیزیں ڈالتے جائیں گے اور جب اس کا فلیور آتا جائے گا پھر ہم نیکس سٹیپ کریں گے اب ہم یہاں پر میں نے مزید تین عدد میڈیم سائز کے ٹماٹر لیے تھے اور اس کو میں نے اس طرح باریک باریک چوپڈ کر لیا ہے اس کو ایٹ کریں گے اور یہاں پر میں ٹو ٹیبل سپون جو ہے چوپڈ ہرا دھنیا ڈال رہی ہوں شنواری ڈیشز میں یا پشاوری ڈیشز میں ٹماٹروں کا استعمال بہت ہوتا ہے اور جو ٹماٹر ہوتے ہیں وہ ایک خاص ذائقہ رکھتے ہیں ان کے کھانوں میں اور یہ سپیشل ہوتے ہیں چپلی کباب کے لیے چپلی کباب میں ٹماٹروں کا استعمال یہ لوگ بہت اچھے طریقے سے کرتے ہیں اور بہت اچھا ذائقہ اور فلیور آتا ہے اس سے اب ہم ان ٹماٹر کو بھی بہت اچھے طریقے سے کیمے کے اندر مل لیں گے اس طرح سے دیکھئے میں نے کوئی بھی چیز ایک ساتھ نہیں ڈال کر ساری چیزوں کو میں نے پیسا نہیں ہے یا پھر میں نے اس کو جو پیسنے والی چیزیں تھیں وہ میں نے پہلے بتا دی تھی ان کو پیس لیں گے اور جن کو ہم نے نہیں پیسنا جن کو اس طرح سے بار بار سٹیپ بے سٹیپ ڈال ڈال کر ہم نے ملنا ہے وہ میں آپ کو ساتھ ساتھ بتا رہی ہوں یہ اوریجنل ریسیپی میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں یہ ملنے کا کیمے کو ملنے کا عمل تقریباً بیس سے پچیس منٹ کا ہوگا اور یہ آپ کا جو پشاوری چپلی کباب ہے وہ بلکل ریسن سٹائل جیسا تیار ہوگا جیسا کہ آپ باہر کھاتے ہیں اور ہم ویسا ہی گھر میں بنا کر تیار کریں گے یہ دیکھیں اس کی پکڑ اتنی اچھی ہو گئی ہے کہ جب میرے ہاتھ سے بھی یہ چپک رہا ہے اور گر نہیں رہا یہ دیکھیں یہ پکڑ آنی چاہیے تو یہ ہمارا کیمہ ریڈی ہو گیا ہے اس کو ہم رکھ دیں گے تھوڑی دیر کے لیے آدھے گھنٹے کے لیے میں اس کو ڈھک کر فریج میں رکھ دوں گی آپ چاہیں تو اس کو زیادہ دیر کے لیے بھی رکھ سکتے ہیں اب یہاں پر ہم چپلی کباب کے ساتھ سرف ہونے والی چٹنی بنا لیتے ہیں ہاف بنچ میں نے دھنیے کا لیا ہے ہاف بنچ ہی پودینے کا لیا ہے میں نے یہاں پر چھے سے ساتھ میں ہری مرچے ڈالوں گی اب یہ چھے سے ساتھ ہری مرچے لی ہیں اس کو ہم ایٹ کریں گے دو لیسن کے جوہیں ہیں جن کو میں نے درمیان میں سے اس طرح سے کٹ لیا تھا ہاف ٹی سپون یہاں پر میں زیرہ ایٹ کر رہی ہوں سفیز زیرہ اور ہاف ٹی سپون ہی میں نے نمک ڈالا ہے اور تقریباً ٹو ففٹی گرام میں یہاں پر دہی ایٹ کر رہی ہوں تھوڑا سا دہی میں میں نے پانی بھی ایٹ کر لیا ہے اچھی طرح سے ہم اس کو پیس لیں گے اور یہ ہماری چپلی کباب کے ساتھ کھانے والا جو رائتا ہے وہ تیار ہو جائے گا گرین چٹنی یہاں پر ہمیں ایک پین لیں گے اور اس کے اندر گھی دال دیں گے آدھا گھنٹہ ہو چکا ہے فریج میں رکھے ہوئے کیمے کو تو اب ہم اس کے چپلی کباب بنانا سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پر میں نے تھوڑا سا آئل لیا ہے اور اور تماتروں کو میں نے سلائس میں کٹ لیا ہے آئل سے ہم اپنے ہاتھ گریز کریں گے تھوڑا سا پورشن اٹھائیں گے کیمے کا اس طرح سے اور ایک سلائس جو ہے اس کے اوپر رکھیں گے اور اس کو ہم دبا کر اس طرح سے کباب کی شیپ دے لیں گے کوئی بھی رینڈم لی کوئی بھی شیپ آجائے چپلی کباب کی اس طرح سے میں نے سارے کباب بنا کر رکھ لیا ہے اس سٹیج پر آپ ان کو فریز بھی کر سکتے ہیں ہاف دن کر کے بھی فریز ہو سکتے ہیں اب ہم ٹماٹر والی سائٹ جو ہے وہ ہم تبے کے نیچے رکھیں گے اس طرح سے اور ہم اس طرح سے اسے ڈالتے جائیں گے فرائے کرتے جائیں گے جتنا ہمارے پین میں سپیس ہوگی ہم اتنے ہی ڈالیں گے اور تقریباً دو سے تین منٹ کے بعد ہم نے اس کی سائٹ چینج کرنی ہے تاکہ دوسری طرف سے بھی اچھی طرح پاک جائے اس کو ہم نے تقریباً چار سے پانچ منٹ دینے ہیں فلڈن کرنے کے لیے دونوں سائڈوں کو ہم باری باری اس طرح سے پلٹیں گے تاکہ دونوں سائڈوں سے ایک جیسا پاک جائے اس طرح سے یہ دیکھئے اس کی اتنی اچھی پکڑ ہے کہ ہم نے جب ٹماٹر لگایا ہے وہ بھی اوپر سے نہیں اتر رہا یہ دیکھئے اب ہم اس کو ڈش آؤٹ کرتے جائیں گے جو بنتے جائیں گے اور جتنے آپ نے بنانے ہیں وہ آپ بنا کے رکھ لیجئے یہ ہمارے پشاوری چپلی کباب ریسٹرن سٹائل تیار ہو چکے ہیں بہت ہی مزی کی سمیل آ رہی ہے بہت ہی شاندار بن کر تیار ہوئے ہیں اور یہ رائتہ بھی ہمارا تیار ہے جو چپلی کباب کے ساتھ سرف ہوتا ہے ہوپفولی آپ کو میری یہ ریسٹر بھی اچھی لگی ہوگی بہت ایزی طریقے سے میں نے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے آپ کے ساتھ شیئر کرنے کی یہ کوشش کی ہے کہ آپ کو بہت ایزی طریقے سے سمجھ آجائے یہ بکرائی سپیشل ہے آپ بکرائی دا رہی ہے آپ اس پر بنائیں اور مزے لے کر کھائیں یہ دیکھیں میں آپ کو ایک سکر چیک کرواتی ہوں ایک پیس یہ اندر سے بہت ہی جوسی اور بہت ہی یمی بن کر تیار ہوا ہے یہ دیکھیں یہ اس کا جو ہم نے دہی تیار کیا ہے چٹنی گرین چٹنی دہی والی جو ہوتی ہے یہ ہمارا کباب تیار ہو چکا ہے بہت ہی جوسی یمی ٹمپٹنگ مزے کا بن کر تیار ہوا ہے ہاپ فولی آپ کو میری ریسی بھی ضرور پسند آئی ہوگی ریسی بھی دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ تھنکس پر ووچنگ اللہ حافظ